بسم اللہ الرحمن الرحیم امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی قدس اللہ صرح العزیز کی خانقہِ علیہ کے فیض یافتہ ہمارے استاد زیوکار حضرت سلطان الوائزین علامہ الحاج مفتی عبد الرحیم سکندری رحمت اللہ علیہ کی شخصیت پرخلوص اور مثالی تھی تو آپ کی تینی خدمات اور کارنامے بھی بے لوس اور مخلصانہ تھے حضرت مفتی عبد الرحیم سکندری زلہ خیرپن میرس کے ایک گاؤں میں تولد ہوئے جامعہ راشدیہ خانقہ پیران پگارہ دامت برکاتوں کے بحر فیوزات سے فارغ تحصیل ہوئے اور زلہ سانگڑ کے مشہور شہر شاپر چاکر میں اپنا علمی مرکز قائم کیا اور زندگی کے نصف حدیث زیادہ عرصہ دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کرتے اسی درسگاہ میں آرامی ہوئے حضرت مفتی عبد الرحیم سکندری ایک عاشق رسول مبلغ اور اقائد اسلام کے پلچارک تھے کثیر کتب کے مصنف مثالی مدرس خطیب شہیر اور شولہ بیان مقرر تھے حضرت مفتی صاحب نیک سیرت اور نیک صورت تھے آپ کی زبان شیری بیان اور وعض و کلام میں ایک وجدانی اثر تھا نصف صدی کی زندگی سے زیادہ عرصہ عوام الناس کی دینی اور اعتقادی اصلاح اور وعض و نصیحت کے لیے طویل سفر میں بسر ہوئی اکابر علماء ہوں مشایخ ہوں یا ناخواندہ سادہ لوگ قبلہ مفتی صاحب کے وعض اور بیانات سے عوام اور خواست یقصہ طور پر مستفیز ہوتے تھے قبلہ مفتی صاحب کی تکاریر اور خطابات کا عوام الناس کی اصلاح اور تربیت میں ایک زبردست اثر رہا ہے بقول علماء اقبال کے ہو حلقے یارا تو برے شم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن مفتی صاحب نامو سے رسالت نامو سے صحابہ و اہل بیت اور نامو سے اولیاء اللہ کے تناظر میں عاشقان حق کے لیے جہاں نرم و نازک تھے تو اہل باطل کے لیے شمشیر بینعام تھے حضرت سلطان الوائزین کی تصانیف اور تکاریر آج بھی مقبول زمانہ ہے آپ کے فرزندان آپ کے تلامزہ طلبہ اور درسگاہ شاپر چاکر مدرسہ سبغت الہدا کے ذریعے علم و عمل کا یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مزار پر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں عبرِ رحمت ان کے مرکد پر گوھر باری کریں عبرِ رحمت ان کے مرکد پر گوھر باری کریں حشر تک شانِ رحیمی ناز برداری کریں